السلام علیکم کیا حال ہے امید آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے تمام امدھیانات میں کام یا بو کام رن کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف ہائیو کا سلیبس پیپر پیٹرن پیپر پرسنٹیج جو سلیبس کی پرسنٹیج ہے اور کوس کنٹینٹ سیلری ریزلٹ اور جو ہے سی بی ٹی کے حوالے سے بات کریں گے اگر یہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیس لیتے ہیں تو انشاءاللہ کمپلیٹ کی کمپلیٹ انفورمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو پر جانے اس پہلے میرے چینل برینڈنگ سٹڈی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس سے لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچی رہے اور سی بی ٹی کے حوالے سے انشاءاللہ میں ڈیلی بیس پہ آپ کی پرپیشن کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ایف آئی کا سلیبس ہے دوہزار اکی کی پرپیشن کے لیے وہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ کو جو ہے پیپر پیٹرن وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ٹوٹل مارکس ہوں گے وہ آپ کے ہوگا ہنڈرڈ اور ٹائم ڈیوریشن کتنی ہوگی نائنٹی منٹس نوے منٹس آپ کی جو ہے ٹائم ڈیوریشن ہوگی پارٹ ون جو ہوگا اس میں انگلیش ہوگی ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور اس میں کیا کیا ہوگا وکیبلری گرامر یوزے سنٹینس سٹرکچر اور جو ہے کریکٹ یوز آف ورب اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور جو پارٹ ٹو ہوگا اس میں ہوگا جنرل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور یہ ہوگا ایٹی ایم سی کیوز کا جو بندہ اس کو اچھے طریقے سے کلیر کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو سمجھنے والی بار یہاں ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا تیار کرنا ہے تو اس میں آپ نے جو ہے بیسک ارثیمیٹک ماتھیمیٹکس ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے اس میں مین اس طرح کی چیزیں ہوں گی یہ آپ جو ہے ٹین کی جو کلاس ہے اس میں بھی آپ اس کے ایم سی کیوز دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ کو بھی میں افراہم کر دوں گا نیسٹ ہے جو کرنٹ افیارز ہیں اس کے ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے کرنٹ افیارز کیا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو اگاہ ہونا چاہیے آپ کو اس سے اگاہ ہونا چاہیے اس کے ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا جو پاکستان افیارز کے پاکستان میں کیا چال رہا ہے کرنٹ کیا ہے کرنٹ پاکستان کا وزیر اعظم کیا ہے وہ جو ہے کرکٹ کا چیئر مین کیا ہے جو بھی کرنٹ جو چل رہا ہے پاکستان میں سب کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور نیچے آتی ہے اسلامک سٹیڈی کہ اسلامک سٹیڈی کے آپ کو دس ایم سی کیوز آئیں گے اسلامک سٹیڈی میں آپ کو جو ایم سی کیوز آئیں گے اس میں کیا ہوگا اشرہ مبشرہ ہوگا پلر آف اسلام ہوگیا اسلام کی ہسٹری ہوگی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت اور اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اس میں انکلیوڈ ہوں گی تو اس کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اس میں جو ہے امپورٹنٹ چیزیں کیا کرنی ہے گزوات بھی آپ نے اس میں کرنی ہے وہ نیچے ہے ایوری ڈی جنرل سائنس تو ایوری ڈی جنرل سائنس کہ آپ کو ٹونٹی ایم سی کیوز آئیں گے اس میں آپ کو جو ہے کومنز جو ایم سی کیوز آئیں گے جو بالکل عام سے ایم سی کیوز آئیں گے ویٹامنز کے حوالے سے اس طرح کے جو شورٹ شورٹ سے ایم سی کیوز ہوں گے اور آپ کو کرنا ایزی ہی ہوں گے تو نیسٹ ہے جو اس کا پیپر پیٹرن کے حوالے سے جو بچے کوششن پوچھتے ہیں کہ جو ہے سر اس کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی تو اس کی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اور جو ٹیسٹ کی ٹائپ کیسی ہوگی ٹیسٹ کی ٹائپ ہوگی ملٹیپل چوائس کوششنز کہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی جائے گی وہ نیچے فور بیسٹ جو ہے چوائسز ہوں گی جو آپ کی بیسٹ ہوگی وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ کا جیسے ہی ٹیسٹ ہوگا یہ ریزلٹ اننونس کر دیا جائے گا اور یہ نیچے آگیا جی کرائیٹیریا لوڈ ویژن کلر کے لیے انگلیش کی ہے ٹوانٹی پرسنٹ پرسنٹیج اسلامک سٹیڈی کی ٹوانٹی پرسنٹ پرسنٹیج پارک سٹیڈی کی ٹوانٹی پرسنٹ پرسنٹیج جنرل نولیج کی ٹوانٹی پرسنٹ اور پوسٹ ریلیٹڈ ٹوانٹی اور جو بچے پوچھ رہے تھے کہ سر ایکٹ کے ایم سی کیوز آئیں گے یا نہیں تو ایکٹ کے ایم سی کیوز ابھی تک تو انہوں نے انکلیوڈ نہیں کیے اور امید ہے کہ انہوں نے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پہلے او ٹی ایس جو ہے کنڈکٹ کرتی تھی ایف آئے کی تمام پوسٹ کا ٹیسٹ تو اس مرتبہ ویچول یونیورسٹی کنڈکٹ کر رہی ہے سی بی ٹی جسے کہتے ہیں کمپیوٹر بیس ٹیسٹ آپ نے کمپیوٹر پر بیٹھ کے دینا ہوگا آپ نے ایم سی کیوز سیلیکٹ کرنا ہے اور نیسٹ کر دینا ہے تو جو ہے ریزلٹ بھی پندرہ بیس منٹ بعد آ جائے گا اور جو ہے اس بار ویچول یونیورسٹی کنڈکٹ کر رہی ہے نیسٹ جو ہے اگر آپ پاسٹ پیپر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیں اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ آپ نے جو ہے کیسے جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا as you all know that if I a previous test were conducted by OTS OTS ہوتی ہے open testing service but now for the first time FIA test 2021 is conducting through virtual university ویڈیو کہتے ہیں اس کی ابریویشن ہے the result of the test will be announced in just 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے result وہ announced کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کا کوئی question ہو تو وہ آپ نے مجھے comment section میں ضرور بتانا ہے اور اب میں آپ کے ساتھ جو information share کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ important ہے آپ کے لئے کہ جو part one English میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو اس میں آپ نے grammar کی usage کو the best طریقے سے تیار کرنا ہے grammar کے use کو اور اس کے بعد sentence structuring کو sentence کی آپ کو structure آتی ہونی چاہیے sentence کی structure کیا ہے past کی کیا ہے future کی کیا ہے آپ کو sentence اچھے طریقے سے آنے چاہیے اور اس کے نیچے ہے part two general intelligence 80 marks کے ہوں گے تو اس کا میں نے بتایا تھا basic arithmetic current affairs پاکستان affairs Islamic study everyday and general science اور اس میں جو ہے آپ کے composition ہوگی vocabulary ہوگی grammar use of sentence structuring basic arithmetic میں آپ کو کون کونسی question آئیں گے یہ بھی آپ کو clear کر دو basic arithmetic میں آپ کو آئیں گے the basic arithmetic section may contain question on addition and subtraction decimal and fraction average ratios and portion equations series questions or age time distance related تو mean to say آپ کو جو ہے short میں بتا دوں کہ اس میں addition subtraction decimal کے جو ہے وہ question fraction کے ratio اور proportion کے question آئیں گے جو series ہوگی series کا جو flow ہے وہ آپ کو دیکھ کے اس کا نیچے والے جو next والا ہے وہ آپ کو choose کرنا ہوگا اس طرح کے آپ کو mcqs basic arithmetic میں آئیں گے Pakistan affairs میں اور Islamic study میں آپ کو کون کون سے آئیں گے Pakistan affairs labor fire test post of inspector کی post کے لئے آپ کو جو ہے جو 1857 سے لے کر اب تک کی تمام history کا پتا ہونا چاہیے اور youtube پر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے 1857 سے لے کر 1949 تک تو وہ آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے وہ پتہ نہیں کس چینل پہ لیکن وہ ویڈیو بہت زیادہ informative ہے تو last week میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ جو book کس سے تیاری کرنی ہے اور website کون سی اور آپ نے app کون سی install کرنی ہے اس کی preparation ویڈیو تو ویڈیو کو complete دیکھنا ہے آپ نے history and culture of پاکستان پاکستان کی history اور culture جو آپ کو complete information پتا ہونا چاہیے قومی لباس یہ تمام چیزیں آپ کو completely طور پر پتا ہونا چاہیے environment of پاکستان جو پاکستان کا environmental condition ہے اس کا پتا ہونا چاہیے geography of پاکستان پاکستان کی جو ہے سرحدیں اور اس کی تمام geography ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے historical image جو پاکستان میں historical image ہوتے ہیں اس کا پتا ہونا چاہیے مسلم league کے قائد عظم کب مسلم league میں آئے مسلم league کے بنیاد کب رکھی گئی کب جو ہیں کیا کب جو ہے چھوڑا نحل reports قائد عظم کے 14 points اس طرح کے تمام جو ہیں وہ پاکستان affairs میں آئیں گے تو اس کے بعد اسلام study میں آپ کو آئے گا اسلام history basic pillar of islam گزوہ important dates اشرہ مبشرہ اور current affairs میں آپ کو کیا آئے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ most important mcqs ہوتے ہیں جو اکثر پچے گلت کر دیتے ہیں اور ہوتے بھی easy ہیں یوں کہ روز مرہ کی زندگی میں اگر آپ خیال کریں تو یہ آپ صحیح لکھا سکتے ہیں current affairs include the latest news on politics کے جو سیاسی news ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے international affairs sports کے کرکٹ میں کیا چال رہا ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیسے ہونے جا رہا ہے تو اس کا جو ہے آپ کو complete information ہونی چاہیے جو latest information آپ کے پاس ہونی چاہیے اور next f r f is جو ہے جو کو جو جو فیمس پرسنیلٹی ہیں سائنس میں آپ کون کون سائنس کی اُس میں سولر سسٹم آتا ہے ان وینشن آتی ہیں آٹموس فیر آتا ہے نیوکلیو انرجی فیوزن اینڈ فیوزن ایڈ انیلیٹیکل ریزننگ تو یہ انیلیٹیکل ریزننگ ہے اس کی ویڈیوز آپ ابھی سے دیکھیں یہ تھوڑی سی کمپلیکس ٹائپ ہوتی ہیں تو ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل